دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھئے آپ ایک امام کے زیر نظر اتنے افراد ہیں بہتر تو وہ ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کے آس پاس یہ پوری چھوٹی سی جماعت ہے لیکن انداز سب کا ایک ہے جو اسی سال کے حبیب ابن مظاہر کا جذبہ ہے وہی چھ ماہ کے ازغر کا بھی جذبہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم کے ساتھ ہیں جب انسان اپنے امام کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا اس قوم میں بھی اختلاف نہیں ہے جب تک یہ قوم اپنے امام کے قدموں سے وابستہ ہے ہاں ہمیں اختلاف دشمنوں میں دکھائی دیا ہے حسین کے لشکر میں نہیں دکھائی دیا ہے یہاں تو عالم یہ ہے کہ شما گل ہوتی ہے تو ہو جائے اجازت ملتی ہے تو ملے لیکن کوئی قدموں کو چھوڑ کے جانے پر تیار نہیں ہے اور میں عرض کروں اس لشکر میں جو جوان ہیں جو بچے ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ والے اس لشکر کی خواتین میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ آقا آپ بیعت کر لیجیے نہ جانے کیا جذوہ لے کر یہ بیویاں میدان کربلا میں آئی ہیں مسائب برداشت کیے سختیاں برداشت کی ساری سعوبتیں برداشت کی لیکن کسی کی زبان پہ کوئی کلمہ شکایت جاری نہیں ہوا ہاں لیکن مصیبتیں بھی کیسی کیسی برداشت کی ہیں سنو گے ازاداروں یہ کوفہ ہے کہ جس کوفے سے قریب قافلہ پہنچ رہا ہے میں اس واقعے کو عرض کرنے سے پہلے یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا یہ اہلِ بیتِ اتھار کا گھرانہ یہ اسیرانِ کربلا یہ اثرائے کربلا یہ یتیمانِ کربلا یہ کب سے پیاسی ہے کوئی بتائے گا پانی سات محرم کو بند ہوا ہے لیکن پانی یہ ملتا ہے کہ شامِ غریبہ میں آئے تھا لیکن یہ بھی ملتا ہے کہ ننی بچی جب میدانِ کربلا کی طرف بڑھی اور یہ جملہ کہتی ہے کہ ازغر تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے پورے گھرانے کے اندر اہلِ حرم میں گریے کا باتم کا انداز پیدا ہو گیا اب کون ہے جو پانی پیئے پانی آیا ہے پینے کا تذکرہ نہیں ہے ازاداروں یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو چکا ہے ایک جگہ قافلے کو روکا گیا اس قافلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ سب کو پانی پلایا جائے گا ازاداروں عجیب منظر ہے سارے فوجیوں کو پانی پلایا گیا سارے سپاہی سے راب ہو چکے ہیں شمر آگے پر کے ایک ایک کو پانی پلا رہا ہے اچانک یہ پانی پلاتے پلاتے اب یہ حیوانات کے قریب آیا کبھی اوٹوں کو پانی پلایا کبھی گھوڑوں کو پانی پلایا ننی سے چار سالہ بچی ہے اپنی پھوپی سے اجازت لے کے آئی ہے اے پھوپی اممہ اگر اجازت ہو تو میں بھی پانی مانگ لوں پھوپی نے اجازت دی ہے یتیم حسین یہ یتیما ہے حسین کی آگے بڑھی آگے بڑھ کے کہتی ہے شمر مجھے پیاز حلا کیے دے رہی ہے ازاداروں سنو شمر نے کوئی جواب تو نہیں دیا بچی پیچھے پیچھے چل رہی ہے شاید انسانوں کے بعد شاید ان فوجیوں کے بعد مجھے پانی مل جائے لیکن فوجیوں کے بعد اب سارے ناکوں کا پانی پلایا جا رہا ہے پھر بچی کی ایک امید وابستہ ہو گئی سارے اوٹوں کے بعد شاید مجھے پانی مل جائے اب اوٹوں کے بعد ان گھوڑوں کی باری ہے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے شاید سکینہ سوچ رہی ہے اب ان گھوڑوں کے بعد پانی مل جائے گا عزداداروں سب سے راب ہو گئے اچانک شمر نے مشکی سے کتہانہ کھوڑا ننی بچی یہ سمجھی شاید مجھے پانی مل جائے گا لیکن قیامت ہو گئی پانی زمین پہ بہا دیا گیا آواز یہ دی جا رہی ہے پوری دنیا پانی پی لے لیکن حصول کے گھرانے والے حسین کے بچے پانی نہیں پییں گے عزداداروں ننی سی تمنہ دل میں بچل کے رہ گئی شاید سکینہ نے نیزوں کے درمیان اپنے چچا کے نیزے کو ڈھونڈا ہوگا اے چچا اگر آپ زندہ ہوتے کبھی سکینہ کو یہ شرمندگی نہ اٹھا رہی لے لعنة اللہ لے لقوم الظالمین وَسَیَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِیًا مُقَلَبُونَ 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 مُقْ